بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن جوش جگہ دے اور آج میچ کھیلا گیا کوئٹا گلائیٹرز جو ایک مرتبہ کی چیمپئن ہے اور دو مرتبہ کی چیمپئن اسلام آباد یونائٹڈ کی کرکٹیموں کے درمیان مسلسل دوسری شکست ہوئی ہے اسلام آباد یونائٹڈ کو اس سے پہلے اسلام آباد یونائٹڈ کو ملتان سلطانز نے ملتان میں کھیلے گئے میچ میں ایک دلچسپ مقابلے کے بعد ہرایا تھا اور آج کوئٹا گلائیٹرز کی ٹیم بھی آخری لمحے پر دس گیندے اگرچہ باقی تھی لیکن کوئٹا گلائیٹرز نے آج تین وکٹو سے کامیابی حاصل کی اور اس طرح اس کے چھے پوائنٹس ہو گئے ہیں دو ٹیمیں اب تک اس ٹورنمنٹ میں ایسی ہیں کوئٹا گلائیٹرز اور ملتان سلطانز جو ناقابل شکست ہیں اور دونوں کے چھے چھے پوائنٹ سے اسلام آباد یونائٹڈ کی دوسری شکست تھی ایک میچ جیتی ہے اسلام آباد یونائٹڈ یہیں گدافی سٹیڈیم لاہور میں اس نے لاہور قلندس کو آٹھ وکٹو سے ہرائے تھا لیکن آج کے میچ میں جو لو سکورنگ میچ تھا رنز بنانے کے لیے بیٹسمنوں کو قدر دکت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑا اب ایک تو پہلے مہمانوں کا تعرف کرا دیں پھر اس کے بعد آپ سمبری پر نظر ڈالیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے خورم ملدور جن کا ریکارڈ ہے کہ پاکستان کے ڈومیسٹک سرکٹ میں انہوں نے ونڈے انٹرنیشنل میچز میں سب سے زیادہ سینچیاں بنائی ہیں خورم ملدور کے ساتھ موجود ہے تنویر احمد پاکستان کے ٹیسٹ فاسٹ بولر جنہوں نے ابو دابی میں جب اپنا ڈیبیو کیا تو ڈیبیو میں بڑی زبدست پرفارمنس انہوں نے دکھائی لیکن پھر اس کے بعد یہ زیادہ نہیں کھیل سکے ساؤت افرکہ کے ٹور پہ بھی گئے لیکن تنویر احمد پھر اس کے بعد جو ہیں وہ کرکٹ اینلیسٹ بن گئے اور ماشاءاللہ بڑے مقبول ہیں کرکٹ اینلیسٹ کے طور پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو سمرائز سکور ہے سکور کی سمری پر کہ اسلام آباد یونائٹڈ نے آج پہلے بیٹنگ کی اور 138 رنز نو وکٹو کے نقصان پر اسلام آباد یونائٹڈ نے سکور کیے آغا سلمان 33 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر ہے اور ابرار احمد جو مستوی سپنر ہے ان پر ہم بات کریں گے آج جب ہم انہوں نے 18 رنز دیکھا کرچہ تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا لیکن دو گیندے ایسی تھی جو جس طرح سے آغا سلمان کو آؤٹ کیا بہت شوٹ پیٹ گین تھی جس پہ چھکا لگ سکتا تھا لیکن بدقسمتی رہی آغا کی اور اس کے علاوہ عقیل حسین جنہوں نے شروع میں اچھی بولنگ کی پار پلے میں بعد میں ان کی پٹائی بھی ہوئی اور محمد وسیم نے آخر کے تین بیٹسمنوں کو آؤٹ کیا اس کے جواب میں کوئٹا گلیڈیئٹرز نے یہ حدف جو ہے یہ عبور کر لیا 18 اوور میں یعنی بلکہ 19 اوور میں یہ حدف عبور کیا اور دس گیندے پھر بھی باپ کی رہ گئی کوئٹا گلیڈیئٹرز کی جانب سے جیسن روئی سینٹس لیکن اصل اننگ جو ہے کپتان رائیلی روس ہوں نے کھیلی جنہوں نے چونٹس رنز آؤٹ ہوئے بغیر بنائے اور نسیم شاہ آج اپنے ریدم میں نظر آئے اور اس کے علاوہ شاداب خان نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا خورم کیسے دیکھتے ہیں لو سکورنگ میچ گدافی سٹیڈیم لاہور کی بکٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیٹسمنوں کی جنت ہے جو پچھلا میچ کوئٹا گلیڈیئٹرز جیتی لاہور کلندرز کے خلاف کافی اچھی بیٹنگی 180 آرڈ رنز سکور ہوئے آج کے میچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر بہت سارا مسالہ ہے اور بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو عبرار کی تعریف کرنی پڑے گی ایک آد اس نے پیچھے ہو گئی بول کیونکہ آپ کو پتا ہے تھوڑا گریپ کرنا مشکل ہوتا ہے جب خاص طور سیم تھوڑے ہٹ لگنے کے بعد اندر ہو جاتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو وسیم جونئر نے آخر میں ہٹ مار دی اگر یہ میچ ہار جاتے تو اس کی خیر نہیں کی شین موٹسن نے اس کو چھوڑنا نہیں تھا یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ وہ کیسے ہوایا تھا کس طرح سنگل ہی نہیں لیا تھا کہ میں چھکا مار کے جتوہ ہوں گا تو یہ وہ چیز کی تھی پہلی بات دوسری بات یہ سر کہ آج پھر یہ اور کم میں آؤٹ کر دیتے اگر سلمان کا کینچ ڈراؤپ نہیں ہوتا محمد آمیر سے ڈراؤپ ہوا جی تو کینچ مستقل ڈراؤپ ہو رہے ہیں دونوں ٹیموں سے جو ٹیم میچ کھلی ہوتی ہیں دونوں سائیڈوں سے ایک ایک کینچ تو نورمل سی بات ہو گئی ہے اٹھارہ کینچ ڈراؤپ ہو چکے جی اوورال اٹھارہ ہو گئے ہیں اور کروشل وکٹ کا گری جا اور وہ اچھا ابمہ جی کی پاس یہ اگبال بھائی جس کا کینچ گر رہا ہے وہ رن بھی کر رہا ہے کہ وہ تانا آؤٹ ہو گیا فورا نہیں دس پندرہ رن کے اندر وہ پچاس ساٹھ یا تیس چالیس کر جاتا ہے تو یہ چیز سوچنا پڑے گی ہر ٹیم کو تانویر آپ کی کیا رہا ہے جس طرح سے ایک خرم کہہ رہے ہیں ایک تو لو سکورنگ میچ تھا اور وسیم کی جنگیر کی بات کر رہے ہیں ان کو آل ڈاؤنڈر لوگ کہتے ہیں آپ آل ڈاؤنڈر ان کو سمجھتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو ہم جو کیچز کی بات کر رہے ہیں اس میں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لوکل پلیئرز کیچز چھوڑے ہیں آورسیز پلیئر اتنے کیچز نہیں چھوڑے اس کا مطلب یہ ہے کیا ٹیکنک کا فرق ہو رہا ہے جس کی ویسے ہم چھوڑے ہیں عبد المجید ہے ماد وسیم کو دیکھ لیں خوشدل شاہ کو دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آمیر کو دیکھ لیں ہمارے زیادہ لوکل کوچز فلیڈر جو کیچز چھوڑے ہیں اگر ہم آورسیز کو دیکھیں وہ بڑے سکون سے پیار سکون مجھے کلیر ایک چیز نظر آتی ہے اگر ہم پاکستان ٹیم کی ہم سلپ کے کیچز کی بھی دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے ہم اپنی پوری باڈی موف کرتے ہیں ہم صرف ہاتھ نہیں لے کے جاتے ہم بال کے اوپر جا رہے ہیں بال کو اپنے پاس نہیں آنے جاتے بڑے بڑے کوچھ جیسے وہ نہیں بتاتے کہ کیا کر لیا نہیں بتاتے سب ایسا نہیں ہے سب بتاتے ہیں جس کی ویسے مجھے ایسا لگتا ہے ہم ٹینچن لے لیتے گیند اوپر جا رہی پتہ نہیں پکڑی جائے گی پکڑی نہیں جائے گی وہ وجہ ہوتی ہے دوسری بار آپ نے وسیم جنیر کی بات کی ہے مجھے تو کبھی بھی نہ کبھی فائم اشرف سمجھ آیا آزال آنڈر نہ کبھی وسیم جنیر کبھی سمجھ آیا مجھے نہیں سمجھ آیا اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آگے چل کے میں یہ بھی بولوں گا کہ آمیر جمال بھی مجھے سمجھ نہیں آرہا دیکھیں ایسے آل لاؤنڈر ہوتے ہیں آپ کو موقع ملا ہے آپ لے کے چلو نا آپ کس نے بولا ہے بالٹو 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 سنگل اور دوسرے ان پر رائیلی روسو موجود ہے مجھے کی بات ہے پھر اگر آپ کو بالٹو 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 چاہیے ہیں یہ تو شکر کرے آمیر کو کھیلنا آتا ہے تھوڑا بہت جس کی ویسے اس نے دو چوکے لگا دیئے ارنہ فس سکتے سے مطلب آپ کو آپ کو دومیسٹک لیول میں دیکھا ہمارے کچھ کرکٹرز نے انہوں نے آپ کو ہیرو بنا دیا کہ جی اے دو پاکستان کرکٹ کا بڑا زبردرست کا آل لاؤنڈر بنتا جا رہا ہے لیکن بیٹنگ میں کچھ نہیں ایون بولنگ میں بھی آپ کبھی کبھار بہت زیادہ جو ہے وہ کھار کھاتے ہیں رسپونسبلیٹی لینی پڑے گی بھائی آل لاؤنڈر بتانا پڑے گا پھر ام آپ جس طرح سے تنویر نے کہا ہے تو فیلنگ کا مسئلہ ہے یہ کہہ رہے کہ فیلنگ کا مجھے جو لگ رہا ہے نا مجھے کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ ہائی پریکٹیز یوں نے ہائی کینچز کے پریکٹیز بہت کم کی ہوئی ہے اور یہ سچ ہے انڈر لائٹس مشکل ہوتا ہے انڈر لائٹس ویسی مشکل ہوتا ہے کیونکہ بول جب زیادہ ائر میں جاتا ہے نا ہائے بول جو ہوتا ہے وہ تھوڑا آپ کو ایسا رکھتا ہے جیسے گیند زیادہ ائر میں گھوم رہا ہے یہ نیچرل سی بات ہوتا ہے ہم بھی کرتے ہیں انہوں نے بھی کیا ہے یہ جب آپ ایک تو آپ کو نورمل فیلنگ پریکٹیز کیلئے لائٹ والا گراؤنڈ کئی ملتا ہی وہ کراچی ہو لاہور کئی بھی ہو اس طرح کے مجھے ہوتے ہیں تو پرپریشن کے لیے آپ کو ایک دو سشن مل جاتے ہیں پریکٹیز کی کمی لگ رہی ہے ہائی کینچز کی مجھے لگ رہا ہے لوکل لڑکا اور انہوں نے بلکل صحیح پوائنٹ ریس کیا کہ جو فارنرز کرکٹر رہے ہیں وہ سارے کلین کینچ کر رہے ہیں آپ نے ریزا ہنری کا بھی دیکھا کہ بانڈری پہ ایک مشکل کینچ پکڑا اس نے پچھلے میچ میں آج بھی روئے کا دیکھنا ہے روئے کی اوورال فیلڈنگ دیکھنا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی مجھے لگ رہے ہیں وہ ڈیپ گئے ہیں ان سے دو سے تین کینچ پکڑا اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہائی کیچنگ کم کی ہوئی ہے صحیح کیا کہہ رہے تھا اس میں ایک اور ریزن بھی ہے ہم ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ ہم زیادہ تر اس طریقے سے کپ بناتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اسٹریلین ادھر بناتے ہیں اسٹریلین ہوگے انگلینڈ ہوگے وہ یوں بناتے ہیں اچھا یوں جب آپ کپ بناتے ہیں آپ کو تو اس سے آپ کا چیس بھی آپ کے نیچے آجاتا وہ بیلنس بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں بیلنس اتنا اچھا نہیں ہوتا اس میں آپ کو پورا فوکس کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر گیند ادھر ادھر ہوا تو آپ کا بال گر جائے گا فنگرز پہ لگ جائے گا اس پہ نہیں لگتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا کہ اسٹریلینز نیو زیلنڈرز انگلینڈ والے وہ اسی طرح ہی کیچ لیتے ہیں اچھا تھوڑی بات کرتے ہیں شاداب خان کی پچھلے جو میچ جیتی تھی اس میں ون ڈاؤن پر آئے گزشتہ میچ میں ساتھے نمبر پر آئے آج چوتھے نمبر پر آئے کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی بیٹنگ آرڈر ان کا سیٹل نہیں ہو رہا کیا اسلام آباد یونائٹیٹ کا اتنی بڑی ٹیم ہے دیکھیں سر ایک میچ وہ بڑو نے ہمیں سکھایا ہے ہم نے بھی دیکھایا ہے اور پوری دنیا کو پتا ہے ایک فارم سے ایک میچ سے فارم آتی ہے اور ایک ہی میچ اس سے فارم فارم آفیسیلی آتی ہے تو شاداب کا اتنا اچھا سٹارٹ ہوا تھا پی ایسل میں سیکنڈ میچ میں انہوں نے خود چینج کیا اور آج ٹوٹل سٹرگل کرتے ہوئے لگ رہے تھے اپنے اوپر خود پریشر ڈیولپ کر لیا دنیا کے جتنے بھی اس ٹورنمنٹ کو جو دیکھ رہے ہیں بڑے نام کرکیٹرز ایکسپرٹ سب یہ بولیں شاداب نے اپنے اوپر پریشر خود ڈیولپ کی ہے ایک تو کپتانی پر دوسرا ان کے ڈیسیجنز جو ہے نا کافی آپ دیکھا آپ نے رومان آج انہوں نے کھلایا آپ نے انہوں نے ہونے ان کو کھلایا آخر میں کومبینیشن وہی بنے گا جو بیچ میں کرنے والے بولار ہیں جن کو بالنگ کے اویرنیس ہے تندیر جو جساں میڈل آورز کی بات کر رہے ہیں خورم نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا میڈل آورز میں ٹیمیں جو ہے وہ فس رہی ہیں اگر اوپننگ آج تو چلے لو سکورین میچ تھا لیکن پھر بھی میڈل آورز میں جو ہے وہ رنز بند رہے ہیں آخر اس کے لیے کیا سٹریٹیگی ہے دیکھیں آپ یہ دیکھیں تین میچ ان کے تین میچ ہوئے نا تینوں میں بیٹنگ آرڈر ڈیفرنٹ ہے پہلے میں شاداب اوپر گیا دوسرے میں آپ اس سے اوپر چلے گئے آزم کو اوپر آپ نے بھیج دیا آج کے میچ میں آپ دیکھیں جورڈن کوکس جو ہیں وہ پچھلے میچ میں چوتھے نمبر پہ بیٹنگ کرنے ہیں اس میچ میں آپ نے چھڑے نمبر پہ بیٹنگ کرائی آگا سلمان بھی اوپر آگیا پچھلے میچ میں نیچے تھا آگا سلمان ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اسی پہ آرہا ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر خود مشکل میں ڈال رہے ہیں ہر میچ میں پہلا میچ اتنا زبردست ٹیم سے جیتا ہوا میرے خلال جس کو نئی بھی کرکٹ کا پتہ وہ بھی نہ اپنی بیٹنگ چینج کرے گا نہ اپنی ٹیم چینج کرے گا کہ اتنی لاہور کے خلاف اتنی زبردست ہم نے دو سو رن کی ہم نے میچ کی بیٹنگ کی دو سو رن کر گئے تو میرے خلال میں یہ انہوں نے جو سیکنڈ میچ سے یہ بند مارنے شروع کی ہے نا بس اس کے بعد سارا کام خراب ہو گیا آج تو انہوں نے اماد وسیم سے نیا گین کریا ہے جو ہم بات کر رہے تھے کہ اماد وسیم سے نئی گین کرانی چاہیے آج انہوں نے کرائی لگتا ہے کہ مائک حسن جو ان کے کوچ ہیں جو نیو زیلینڈ کے بھی ہیں اور وہ آئی پی ایل میں بھی کوچنگ کر چکے ہیں اگر محمود لگتا ہے کہ انہوں نے سٹریٹیجی بنائی تھی یا پھر یہ کہ شاداب خان خود اپنی مرضی سے ساری چیزیں شاداب بسکلی بڑے سٹرونگ کیپٹن ہے میں نے دیکھا ان کی وہاں بڑی سہ ہے ان کی اور ریان بھائی کی انڈیسٹیننگ بہت اچھی ہے یہ وہی جو مینجر بن گئے تھے یہ وہ ہی ہے ان کی آپس میں انڈیسٹیننگ بہت اچھی ہے جتنے ڈیسیجن ہوتے ہیں شاداب کے اپنے ہوتے ہیں یہ بلیم گیم نہ کھیلیں کہ اوورال ٹیم کا گیم تھا ہم نے ڈیسیجن مل کے لیے یہ بے وکوف نہ بنایا ہے آپ کا یہ دو تین سال تھے دیکھا جا رہا ہے آپ اب رار کو بٹھاتے تھے سوی مکسود کو بٹھایا ہے ابھی بھی آپ آپ ہی مات سے بول نہیں کرا رہے آپ نے لیا کیوں سپیشلائز ہے نا آج اس کو دیتے اب آپ نے اس کو جس ماچ میں دیا لو سکورنگ مچ تھا صحیح ہے اب آپ اس کو بول کر رہا ہے نیا بول ہے نا سب پٹھ رہا ہے وہ بھی پٹھ جائے گا اور کیا ہوگا بیٹ جبکہ ایسا بولر نہیں ہے وہ پھر آپ رومان کو نہیں کھلا رہے رومان کو کھلا رہے ہیں تو پریشر کے مچ اب اس کو کھلا رہے ہیں وہ بیٹھنے ہالا پلیئر نہیں ہے اس پریسیشن نکل گیا ہے ایلکس ہیل جب اسلام آباد سے کھیل رہے تھے بہت رہے ہیں انہوں نے میں اس پلیئر کو یہ سمجھتا تھا میری فیلنگ ہے کہ یہ واحد پلیئر ہے جو پاکستانی پچس کو بڑا عالی سمجھا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں سیدھا کھیلتا تھا کروس چاہتا نہیں تھا وہ کیا ہو گیا اسے ہو گیا اس کی بیٹ لگ چل رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہے کر سکتا ہے کم بے لیکن یہ ہمیں جو اس کی پرفارمنس نظر آرہی ہے اگر ہم پیچھے لیگز میں چلے جائیں اس فارم میں نظر نہیں آرہا جس طرح ایک آتا ہے دوسرا میں آزم کی بات پھر کروں گا دیکھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا فوکس جو ہے نا وہ ہٹا ہوا ہے وہ اس کا فوکس جب وہ پاکستان ٹیم سے نیوزیلینڈ کے خلاف باہر ہوا ہے اس کی پرفارمنس نہیں ہوئی پھر اس نے انٹرویوز میں بولا کہ مجھے پراپر چانسز نہیں مل رہے اگر دینا ہے دو اگر آپ اس قسم کے میسیجز کریں گے باتیں کریں گے ایک تو لوگ بولیں گے کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان ٹیم میں اگر اس نے کچھ کر دیا تو یہ جو ہے نا اس کا ایٹیٹوٹ کا پرابلم ہو جائے گا دوسرا آپ کا اپنا نقصان ہے اگر آپ دیکھیں لیگز میں رنز اپنے پی ایسل میں رنز نہیں کریں گے آپ کی ٹیم کو بھی نقصان ہے اور آپ کو بھی نقصان ہے آزم خان کے حوالے سے آج میں دیکھ رہا تھا کہ محمد عفیس کہہ رہے تھے فٹنس کے حوالے سے وہ تو بڑی فٹنس پہ توجہ دیتے تھے انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مکی آرثر اور بابر آزم نے جو ہے وہ فٹنس کا کلچر ہی ختم کر دیا تھا اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ ایک اور آج چیز میرے پاس ایک فون آیا رانہ طاہر صاحب کا وہ کہنے جو سکروٹنی ہو رہی ہے ابھی سکروٹنی میں بھی گھڑ بھڑ بہت ہو رہی ہے عرباب علطاف صاحب جو پہلے وابڈا میں تھے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو بھی سکروٹنی کمیٹی میں لے آئے سکروٹنی میں بھی دھان لیاں ہو رہی ہیں اور محسن نقی صاحب جو پی سی بی کے چیئے میں نے دیفنیٹلی کوئی جانب توجہ دیں گے اگر کلب لیول پر دھان لیاں ہوں گی تو پھر پاکستان کیسے آگے جائے گا اور آزم خان کی بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کی طرف بڑھیں بریک کے بعد خورم منظور اور تنویر احمد کے ساتھ دوبارہ آپ کو جوائن کریں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ایکسپریس کی سپیشل ٹرانسوشن جوش جگہ دے ایچ بیل پی ایسل نائن کے حوالے سے اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں اپنے دونوں فیس کرکٹرز خورم منظور اور تنویر احمد سے جو آج میچ ہوا اور اس کے بعد اوورال پوزیشن بھی ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے پوائنٹ سٹیبل کی کیا صورتحال ہے کیونکہ دو ہی ٹیمیں میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا وہ ناقابل شکست ہیں لیکن جو غیر ملکی کرکٹرز کی بات ہو رہی ہے غیر ملکی کرکٹرز کے حوالے سے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں کہ ایچ بیل پی ایسل دو ہزار سولہ میں شروع ہوئی نجم سیٹی صاحب نے شروع کی اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آنے والے وقت میں یہ پاکستان کا برینڈ بن جائے گی آٹھ سال ہونے کے بعد اب یہ نوہ سال ہے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو اپنے دونوں گیس سے بات کریں گے یہ آپ نے دیکھا دو ہزار سولہ میں جب یہ لیگ شروع ہوئی تھی اور تنبیر احمد نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ان سے بھی پوچھیں گے کہ اس وقت تو آئی پی ایل ہوتی تھی یا پی ایسل تھی لیکن پھر اس کے بعد دنیا میں مختلف لیگز ہونا شروع ہوئی بگ بیش ہوئی اس کے علاوہ جو کیریبین پریمیر لیگ تھی پھر لنکن پریمیر لیگ ہوئی وہ بند ہو گئی پھر دوبارہ اس کو لنکن پریمیر لیگ کے نام سے شروع کیا گیا بنگلہ دیش پریمیر لیگ ہوئی پھر انگلینڈ میں دی ہنڈرڈ شروع ہوئی تو اس کے بعد ہی یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو آئی پی ایل کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ پی ایس ایل کا تنبیر کیا کہیں گے بالکل آپ نے صحیح بات بولی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ لیگز ہو گئی ہیں تو اب پلیئرز بھی اپنی فٹنس کو سامنے رکھے کیونکہ ٹریبلنگ بھی بہت ہے فٹنس کو سامنے رکھتے اس حساب سے وہ یہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اب کون سی لیگ کھیلنی ہے اب پلیئرز کے لیے ایک چیز دماغ میں رکھی گا پلیئرز کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ ہم پی ایس ایل کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے اس لنگا پریمیل لی کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے بنگلہ دیش پریمیل لی کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے اس کے علاوہ دبائی میں ادھر ادھر ساؤت افریقہ میں اتنی لیگ ہو گئی اچھا اس کے بعد ان کے جو ایجنٹس بھی ہوتے ہیں وہ بھی ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ ادھر جائیں ادھر نہ جائیں ادھر نہ جائیں وہ ہارڈ گراؤنڈ ہے وہ ہارڈ سرفیس ہے وہاں ذرا نہ جائیں انجری نہ ہو جائے ادھر جا کے کھیلو یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں نقصان ہے مجھے نہیں لگتا میرے علاوہ کوئی بھی یہ کہہ رہا ہوگا کہ پی ایس ایل کو کوئی نقصان نہیں ہے پی ایس ایل کو نقصان ہے آپ نے پیسہ لے کے آنا ہے ہر صلت میں یہ جو آپ نے پیکج چلایا ہے اس میں ابھی بھی کتنے پلیئرز ایسے ہیں کچھ ایسا پہلے ڈیویڈ ملر بھی کھیل کے جا چکا ہے تو بہت سے ایسے پلیئرز ہیں کرس جارڈن ہیں اور بہت سے ہیں کہ وہ نہیں اب آئیں گے اس کو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے خورم آپ کی کیا رہا ہے اس حوالے سے جو تنبیر کہہ رہے ہیں لیگز کے حوالے سے اب تو دنیا میں ہر طرف چھوٹی چھوٹی لیگ بھی شروع ہو گئی امریکہ میں بھی لیگ ہو رہی ہے ہر جگہ لیگز ہو رہی ہے کینیڈا میں بھی لیگز ہونے کھیلی جا رہی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ یہ ونڈے کرکٹ اور ٹیسٹ کرکٹ کو بلکل کھا جائے گی یا پلیئرز خود چوز کر رہے ہیں کہ ہمیں اس لیگ میں جانے تھے یہاں پیسے زیادہ ہیں ٹیسٹ کرکٹ کو تو کھائی گئی ہے یہ کرکٹ تو کھا گئی ہے ٹیسٹ بھی ونڈے میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا لیکن نبی جیہ کی سیریز دیکھ لیا یا پاکستان کی جو انگلینڈ کی ٹیم آئی تھی لڑکوں کو فورسلی آپ بول لیں کہ آپ کھیلنا ہے مثال کے تو فاز بولو کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا بیٹسمنٹ پھر کھیلتے ہیں پورے انٹرسٹ سے انبولمنٹ سے آریس رہوف پہ تو پابندی لگا جی آریس رہوف ہو گئی اس کے علاوہ کترے آمیر نے ریٹائرمنٹ کیوں لیتی ٹیسٹ میں بول لیتا ہے آپ بالنگ کرے ہیں ٹیسٹ میں ہمیں ضرورت ہے پاکستان کے لئے اس نے بولا بھائی میں نہیں ہوں میر کو شورٹ فورمنٹ کھلا ہو یا ونڈے انہف ہے میرے لی تو اس نے چھوڑ دی نائنٹی پرسنٹ کرکٹر ابھی جتنا بھی بیٹسمن آرہا ہے جو upcoming آنے والا یا جو لائن میں لگاوا وہ کوشش کرتا ہے دو تین لیگوں میں اچھا میرا ہو جائے اس کے بعد پاکستان ملی ملی ورنہ لیگیں بہت ہیں پیسہ دینے کے لیے پورے سال آپ انگیج لیکن وطن کی ریپریزنٹیشن سر وہ چیز پہل ہے یہ میں تو حیران ہوں ہم تو آج بھی بھولتا پاکستان کے لیے بہت آنر کی بات ہوتی ہے خوش نصیب ہے میں تو بڑا پراؤک فیل کرتا ہوں میں پاکستان کے لیے کھیلا ہوں اور کھیلنے کی قبی بھی لائن میں ہوں مگر وہی والی بات ہے اب نا پلیئر کی تنویبہ نے بالکل صحیح کہ لیگز اتنی ہو گئی ہیں چوچ پرتے ہیں پلیئر کی اس کی وجہ سے لڑکی آپ پاکستان کرکٹ ووٹ کا سینٹرل کانٹریکٹ لینے سے منا کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ اس میں پابندی ہیں پی ایس ایل ملا کے ٹوٹل تین لے کے کھیل تک پہ اب چھے لیگے ہو رہی ہیں سال میں جہاں جس بندے کا ایک کروڑ کا کانٹریکٹ وہ چھے کروڑ چھوڑے گا تمدیب کیا رہا ہے آپ دیکھیں میرے خیال میں اگر آئی سی سی کے انڈر میں یہ ٹیسٹ کرکٹ نہیں ہوتی نا تو میرے حساب سے یہ ٹیسٹ کرکٹ ہم آپ لوگ پہلی فرصت میں ختم کر چکے ہوتے ہیں یہ وہی اس کو زندہ رکھ سکتا ہے مارچ اٹھارہ سو ستتر سے ہو رہی ہے ٹیسٹ کرکٹ یہ وہی زندہ کر سکتا ہے مجھے میری ایسی فینگلنگ ہے مجھے نہیں لگتا کہ جب تک کرکٹ چل رہی ہے یہ ٹیسٹ کرکٹ ختم ہوگی ہاں یہ ضرور شاید ہو جائے پانچ دن سے چار دن کی ہو جائے ایک دن کم کر دیا جائے ویسے نہیں ہوگا دوسری بات یہ اصل ہسن تو ٹیسٹ کرکٹ ہے بے ٹیسٹ کرکٹ ہے دیکھیں جب آپ جب آپ مریں گے یا ٹی وی پہ آئیں گے آپ کا نام پکارا ہی ٹیسٹ کرکٹ سے جاتا ہے ٹیسٹ کرکٹر آ گیا ٹیسٹ کرکٹ رہی ہے ٹیسٹ کرکٹ رہی ہے دوسری بات یہ یہ جو ٹیسٹ کرکٹ کا نہ کھیلنے کا سلسلہ یہ ہمارے پلیئروں کا زیادہ ہے ہم زیادہ بھاگتے ہیں پیسوں کی طرف ٹھیک ہے آپ مجھے چیز بتائیں جوش ہیزلوڈ پیٹ کمینز میچل سٹارک یہ تینوں فارمیٹ کھیلتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں ٹی ٹونٹی ونڈے سب کچھ کھیلتے ہیں کیا انڈیا کے پلیئروں نے کھیلتے ہیں کیا بھومرہ تینوں فارمیٹ نہیں کھیلتا لیکن وہ تو ایک ہی لیگ کھیلتے ہیں انڈیا پلیئر جو ہے وہ تو صرف ایک ہی لیگ کھیلتے ہیں وہ دیکھیں وہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے اگر آپ تیسٹ کرکٹ بھی کھیلنا چاہتے ہیں اگر ہمارا فاز بولر تیسٹ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے تو وہ آٹومیٹلی جب تینوں فارمیٹ پاکستان سے کھیلے گا وہ آٹومیٹلی اپنی لیگ کھیلنا کم کر دے گا ٹھیک ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ایک تو ہمارے یہاں اس پی ایسل کی وجہ سے بھی سوچ لڑکوں کی بنا دی آپ دیکھ لیں جان یہاں کتنے مارتے ہیں پی ایسل میں دومیسٹک میں نہیں مارتے وہ تو اجرس ڈیفرنٹ ہے آپ دلکھوں میں بتائیں پھر میں بریک پہ جاؤں گا نہیں آپ انڈین پلیئرز کی بات ہو رہی تھے انڈین کرکٹ بول تو اپنے پلیئرز کو اللہ ہوں نہیں کرتا وائیڈ بال آپ کھیل نہیں سکتے سوائے آئی پی ایل کے سوائے آئی پی ایل کے یا انڈین ٹیم کے لیے اور ان کے اپنی ڈومیسٹک اور ریڈ بال میں پجارہ وائیڈ لڑکا تھا یا یہ سرفراستہ جو کاؤنٹی کھلنے کیا وہ بھی انڈیا کی فیور میں گئی یہ بات کہ ان کنڈیشن میں ہمارے پلیئرز کو سیکھنے کو ملے گا ورنہ وہ اپنے پلیئرز کو ریلیز کرتے ہیں اس میں دیکھیں نار علاو کرے نہیں ملک گوڈ وے میں بولتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈین کرکٹ بورڈ نہ اپنے پلیئرز کو علاو کرے لیکن کم از کم پلیئر یہ تو اپنے مو سے بولے گا میں ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا وہ پھر بھی کھیلتے ہیں اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن ان پرگرام جوش جگہ دے میں وقت ہوگئے ایک بریک کا بریک کے بعد خورم منظور اور تنبیر احمد کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے پاکستان کے دو ٹیسٹ کرکٹرز خورم منظور اور تنبیر احمد کے ساتھ شو میں ایک مرتبہ پھر بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بات کریں ایچ بیل پی ایس ایل نائن کے حوالے سے اور آج جو میچ کھیلا گیا کوئٹا گلیڈیٹرز ورسز اسلامباد یونائٹڈ اس میں ہیٹ میں کوئٹا گلیڈیٹرز نے تین وقتوں سے کامیابی حاصل کی ایک نظر ڈال لیتے ہیں پوائنٹس ٹیبل پر پھر اپنے ان دونوں ایکسپرٹ سے ان کی اوپینن جانیں گے جو پوائنٹس ٹیبل پر اگر دیکھا جائے تو اس وقت ٹاپ پر جو ہے وہ ملتان سلطانس کی ٹیم ہے جس نے تین میچوں میں چھے پوائنٹ حاصل کی لیکن اس کا نیٹ رن لیڈ جو ہے وہ زیرو پوائنٹ سکھ سکھ ہے اور سلامباد یونائٹڈ کا تین میچ کھیلی ہے ایک گیتی ہے دو ہاری ہے اور دو پوائنٹ اس کے کراچی کنگز کے دو اور میچے لاہور کلندز اور پشاور ظلمی ہے کیسے دیکھتے ہیں یہ ظلمی کا آج غائب ہو گیا لیکن پشاور ظلمی آپ کیسے دیکھتے ہیں سر مجھے دیکھتے ہیں مجھے دیکھنے مجھے دیکھنے چیز دیکھنے پڑتے ہیں میں یہ ابھی دیکھ رہا تھا یہ دونوں یہ پورا چارٹ تو اس میں نا میچ ہوگا جو ان دونوں کے بیچ میں ہوگا کیونکہ ان کا آپس میں میچ نہیں ہوا اس لئے تو یہ کوئی میچ ہارے وی نہیں ہے ملتان اور کوئٹا کا یہ جو میچ ہوگا نا سر ملتان کوئٹا اور یہ میچ ملتان میں نہیں ہے سر ان کے دونوں میچ تو مشکل ہوگی وہ اپنی کنڈیشن سے نکلے گے یہ تو کھیلی باہر رہے تو دیکھیں ملتان کو سٹرگل تو ہوگی کیونکہ ان کی باہر کیونکہ اس کنڈیشن میں ان کو ہیلپ مل رہی ہے سپیشلی باہرز کو وہ کر بھی بہت اچھا رہے مگر ان کو ہیلپ مل رہی ہے اور لکی لی اوٹوز بھی جیتے ہیں تو جب یہ نکلیں گے نا وہاں سے اور ان کا میچ کوئٹا کیونکہ کوئٹا بڑی اچھی کرکٹ کھیلتا ہے سچ بات کی جائے کوئٹا کی ٹیم بہت بیلنس اور اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے اس لیے وہ اس جگہ ہے ایسی نہیں ہینکی پینکی اٹھ کے پہنچ گئی تو وہ ان کا آپس میں جو میچ ہوگا نا سر دونوں میچ وہ دیکھنے والے ہیں تمہیں آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جہاں ملتان سلطان اگر ملتان سے باہر نکلے گی تو اس کے لیے مشکل ہوگی بالکل مشکل ہوگی کیونکہ ان کے فاس بولرز کو ابھی آئیڈیا نہیں ہوا کہ باہر نکلیں گے تو ہماری کتنی مار لگنی ہے وہ نئے بال سے بڑا اچھا جو ہے وہ محمد علی کی آٹھ وکٹے ان کے فاس بولرز سب سے دیکھنے میری تو خواہش ہے کہ وہ زیادہ لیں مجھے ایسا نہ لگے کہ آٹھ نو دس بھی رہ گیا صرف ملتہ مشکل ہو سکتی ہے نا مزاق کر رہے ہیں لیکن مشکل ہو سکتی ہے ریدم میں محمد علی ریدم میں اچھی بولن کر مشکل بھی ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی کیونکہ ان کے فاس بولرز بہت اچھی بول ایک ہارڈ لینٹھ پہ بول کر رہے ہیں جس کی ویسے یہ مشکل بھی ڈال رہے ہیں اسلام آباد کو دیکھ کے مجھے ایسے لگ رہا ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ ہم پشاور ظلمی لاہور کے ساتھ ساتھی رہیں ہم اوپر نہ جائیں مقابلہ کر رہے ہیں مقابلہ نیچے سے بہت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جیسی ہم ٹیم سمجھ رہے ہیں پشاور ظلمی کی بولنگ بھی تنویر اتنی اچھی نہیں ہے آپ کیا دیکھتے ہیں جو سائم ایوب سے گنہوں نے بولنگ کرائی جس ٹیم میں پار ٹائم پشاور ظلمی کی بولنگ بھی اچھی نہیں ہے سپنر اتنے اچھے نہیں ہے بیٹنگ پہ زیادہ تر بابا آزم پہ ریلائے کر رہے ہیں سائم ایوب مطلب یار بھائی اتنی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہو کیوں آپ اپنی ریپوٹیشن خراب کر رہے ہو آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے پی ایسل میں آپ کی پرفارمنس بہت ضروری ہے پہلے میک میں تو اس نے اچھی بیٹنگ کیا ہے نہیں مطلب آپ کو دیکھیں اس ٹائم اس ٹائم بابا آزم تو پوتی اوپر ہے پاکستان ڈومیسٹی کرکٹ میں بابا آزم کے بعد سائم ایوب کو ایک جگہ پہ لاتے ہیں ایک آئیلی ریڈ کیا جاتا ہے کہ ایکسیپشنل ٹیلنٹ ہے اس ٹائلنٹ کو آپ اگر نہیں شو کرو گے تو بھائی پھر بعد میں یہ نہیں بولنا کہ مجھے ورلڈ کپ میں سلیکٹ نہیں کیا دوسرے کو لے گئے بابا آزم کیا کہہ رہے تھے آپ نہیں بیس رسپیکٹ آپ کی بات کو میں ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں مگر کائنڈلی یہاں پاکستان میں یہ جو چیزیں ہیں نا ہمیں موٹھا ہے وسیم اکرم مل گیا جاوید میداد مل گیا وزیم جبام مل گیا اب بابا آزم بھائی بہت فرق ہے اس کے دس ہدار رن بولنا آسان ہے اس نے ٹی ٹوئنٹی میں کر دی ہیں بابا آزم بہت بڑا پلیئر ہے صحیح اچھا ٹیلنٹ ہے ایک اننگ اچھی کے لیے او جی ہمیں مل گیا ریچرڈ مل گیا ایسے نہیں مل گیا ان کو کھیلنے دیں ان کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے ہاریس یہی ہاریس ہے نا کتنا اچھا پلیئر تھا وہ سوشل میڈیا سے باہر ہی نہیں آ رہے میڈیا میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسٹیار میں بھی اچھی اچھا بھائی میں بولا آپ دیکھیں کسی بھی کسی کے اگنس نہیں ہے اس کو ٹریک کسی کو ٹریک پر لانے کے لیے اس کو پنش کی جاتی ہے اس کو دو مچ بٹھائیں احسان اللہ کو احسان اللہ ابھی بولا ہے کیا نام ہو کیا پر بیٹھ رہا ہے حسیب اللہ حسیب اللہ آپ اس بچے کو موقع دیں ایمان جیسا ابھوکا ہے میں نے اس کو دیکھا آرل سی اے پر وہ پیکٹس کر رہا تھا جو یہ ایس پی ال چل لی تھی ٹیم چلی گئی اس نے ڈیڑھ گھنٹا اپنی پیکٹس کیے اور اس کے وہ اس طرح میچ جون رہا ہے صحیح اس میں دیکھو اس میں ٹیلنٹ کے حساب سے ڈومیسٹک کرکٹ میں اس سے اچھا ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہائلی نظر نہیں آتا ہے کس سے سائم ایوب سے وہ اوپنر بھی ہے وہ ٹیلنٹیڈ ہے میں سمجھ کیا ہوں میں سمجھ کیا تم کیا بھارا ہے لیکن وہ جو ہے وہ اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہا ہے بابر آزم کی آپ نے بات کی سب سے زیادہ رنز پی ایس ایل میں اسی کے تین ہزار پیچھتر رنز اس کے بعد فخر زمان فخر زمان بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں دو ہزار پیچھے اس میں یہاں پہ اگر دیکھا جائے جتنا کنسیسٹنٹ بابر ہے نا لن تو ہیں اس کے فیگر آنکڑے بڑے ہیں مگر سر جتنا کنسیسٹنٹ بابر ہے اس کا ایک سا پوچس کا ہے سر وہ میچ کو پورا لے کے چلنیالا پلئر ہے وہ تبھی کنسیسٹنٹ بھی ہے اگر فخر کو دیکھیں فخر ایسا ہے جس دن فخر رہ جاتے ہیں دس آور سامنالے ٹیم بلکل آف ہو جاتی ہے تو ایسا بابر ہے بابر ہے میچ کو لے کے سامنالے کو لے کے چلتا ہے پھر اینڈ میں سٹرائک بڑھاتا ہے اپنا تو ایسا پلئر زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے رائلی روسو بھی اس کا ایک سو چالیس کا سٹرائک ریٹ ہے وہ اوپنر ہے ٹھیک ہے آپ میڈل آرڈر کے جتنے پلئرز بھی دیکھیں رائلی روسو کو دیکھیں اس کا گیم باقیوں سے بہت ڈیفرنٹ ہے ایک سٹرائک ریٹ آپ شان مسود کو دیکھ لیں ایک سو اٹھتیس جو یہ تیسرے چوتھے پانچویں نمبر کے پلئرز ہوتے ہیں ان کا سٹرائک ریٹ مطلب یعنی ایسا نہیں ان کی طرح ہوگا یہ میچ لے کے چلنے والے پلئرز آئے اب شوہ ملی کی بات کرتے ہیں بہت زبردست ٹی ٹوئنٹی کا پلئر ہے لیکن آپ اس کا سٹرائک ریٹ دیکھ لیں ایک سو اٹھائیس کا ہے لیکن دنیا میں اس سے پاکستان کا دوسرا پلئرز میں یہی تو کہہ رہا ہوں اس کا سٹرائک ریٹ ایک سو اٹھائیس کا ہے یہ میڈل آٹر کے پلئرز کے آپ کو سٹرائک ریٹ اتنے ہی ملیں گے رئی بابر آزم کی بات میں تو صرف ایک ورڈ بولوں گا بھائی ابھی فیلال پاکستان کی کرکٹ میں اس سے بڑا پلئر کوئی نہیں آئے جو کرنٹ چل رہی ہے کرکٹ کرنٹ جو چل رہی ہے لیکن بھائی خدا کیلئے اس کو ویراد کولی سے ہم نہیں کہتے ہیں آپ اس کو ویراد کولی سے ملاؤ ویراد کولی کی بہت پرفارمیسی اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن پاکستان کے پاس اتنے عرصے کے بعد اتنا ٹیلنٹیڈ پلئر آیا ہے تو مجھے بڑا فسوس ہوتا ہے کہ جس کو دیکھو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کبھی اس کے سٹرائک ریٹ کی بات کرتا ہے کبھی اس کے پیٹ کی بات کرتا ہے کبھی اس کے ایوریجز کی بات کرتا ہے کبھی کہتے ہیں اپنے لیے کھیلتا ہے کبھی کہتے ہیں مہتنی جتا کھا کبھی کہتے ہیں کیا نہیں کرتا دیکھیں بابر دیکھیں بابر لوگ میں حران ہوتا ہوں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے ہم بات کس کی کر رہے ہیں کلاس پلیئر ہے جب دو ہزار پندرہ میں میں نے اس کا پہلا بندے یہ کھیلا میں وہ ہی تھا لاہور میں گدافی سٹیڈیوم ورسز ہمبابے دو ہزار پندرہ میں جب یہ آیا اور پھر اس کے بعد آئسہ آئسہ اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا اکبال بھائی تین چار سال ہو گیا ہے ٹاپ تھری سے نیچے نہیں آرہا ہو بڑے عرصے کے بعد کوئی ایسا پلے رہا ہے جو اتنے عرصے سے کنسسٹنٹ اپنی پوزیشن کے اوپر مستقل اب میں وہاں ہی کنسسٹنٹ ہے تو کر رہا ہے نا ہم سارے مل کے اس کے اندر کیڑے یہ سچ ہے یہ بالکل سہی کہہ رہے ہیں سارے مل کے اس کو پیرے نکھا ہے غلط چیز ہے نا اس کو بیک کریں پولی کی کوئی ننگ خراب بھی ہوتی ہے نا اس کو اگران ہی جاتے ہیں سر ہمارا بھائی آجائے گا فارم ہمارے پڑوس کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کیوں بابر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو کرتے تھے وہ چلے گئے ملک سے باہر اب اگر ہم بالنگ کے اوپر آئے تو دیکھیں وہاں ریاض نے سب سے زیادہ 113 وقتے حاصل کیے اور لوگ تو کردے شاہ اس دفعہ وہ ایکشن میں نظر آئے کفتہ نہیں بھی کیے پشاور ظلمی کی لیکن باب ریاض تو نہیں کھیل لے کیونکہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے ایکشن میں نظر آئے مجھے تو بڑی ایرانگی ہوئی مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ صبح مشیر ہوتے شام میں چیف سلیکٹر ہوتے رات میں محچ نہ کھیل ہوئی ہوئی ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں سب کچھ یل سکتے ہیں سب کچھ سب تانوے بکتے ہیں حسن علی کی شاہن شاہ فریدی کی بانوے شاداب خان کی اناسی تو خورم پہلے تو آپ بتائیں کیسے دیکھتے ہیں وہاں ریاض سب تاسی میچے سب سے زیادہ کھیل ہے وہ سب سے زیادہ آؤٹ تو گئے مگر آپ اگر سٹیٹس وائز دیکھیں سب سے امپریسیف جو سٹیٹس ہیں وہ شاہن شاہ فریدی کے سکسٹی فائی میچوں میں اور سب سے بڑی بات ان کی جو سپیشلی نائب آل میں پہلے چھے گینج جو ہوتے ہیں وہ بیٹسمن کے لئے ہوتے ہیں کہ کہیں گلدی سے پاؤں پہ لگ گئی تو نائنٹی پرسن ریشو اس کا آؤٹ ہونے کا انگیر اس میں فاہی مشرف کا نام بھی بہتر وکتے ہیں فاہی مشرف درانہ فاہی مشرف لوگوں نے بنایا ہے چل رہا ہے اس کی قسمت میں جو ہے اور نواز نواز کو بھی آپ میں آپ کو سیریز بتایا میرے نواز ہو گیا یہ سارے ہو گیا مجھے یہ سمجھ نہیں آتے ان کو کس نے آل لاؤنڈا بنایا میری سمجھ سے باہر ہے ایون میں آپ کو بات بتاؤں مجھے شداب بھی سمجھ نہیں آتا اچھا وہ ایک ہوتی ہے نا کہ واقعی یار یہ کوئی تگڑے قسم کے آل لاؤنڈرز ہیں شداب بھی اپنی فلڈنگ کی وجہ سے سروائف کر رہا ہے فلڈنگ بہت ایکسٹرارڈنری کرتا ہے نو دوڈ نواز آپ دیکھ لیں میں کیوں ان کے اگنسٹ ہوں یا کسی بھی پلیئر کے اگنسٹ ہوتا میں کہتا ہوں بھائی اگر آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ پاکستان ٹیم سے باہر کیوں ہوتے ہیں چھے چھے دفعہ تو آپ لوگ کے کم بیک ہوتے ہیں فٹنس کا پرابلم فٹنس کا پرابلم پرفارمز کا پرابلم ایک میچ میں رنز کریں گے دس میچ ان کے کچھ ہوتے نہیں ہیں تو کیسے آل لاؤنڈرہ بھائی اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن پروگرام کے آخری بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور تھوڑی سی بات کریں گے کل کے میچ کے حوالے سے کہ کل کونسا میچ کھلا جانے والا ہے بہت ساری چیزیں ابھی رہ گئی ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے لیکن بریک کے بعد ہم اپنے دونوں مہمانوں سے ضرور پوچھیں گے بریک کے بعد پھر ایک مرتبہ جوش جگہ دے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیسٹ کرکٹر خورم منظور اور ٹیسٹ کرکٹر تندیر احمد پاکستانی کرکٹر ٹیم کے ثابت ڈیریکٹر محمد حفیظ پہلے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ جی بابر آزم اور مکی آرثر نے فٹنس کا جو کلچر تھا وہ ختم کر دیا انہوں نے کہا ہی فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوں گے اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ آزم خان جو ہے ان کو میں نے کہا کہ آپ فٹ ہو جائیں ملکہ تضاد نظر آتا ہے ان بھی کیا کہیں گے آپ بالکل اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ حفیظ ایک بڑا سمجھدار ہے اس کے بعد اس قسم کی بات کرتے ہیں پروفیسر ہے نا وہ خیر میں کرکٹ کی تو نولیج ہے اسی لیے کوئی بھی پاکستان ٹیم میں کوئی بھی لڑکا آتا ہے نا جو بھی کوچ بنتا ہے میں پہلی باری میں ہی اس کے اگنس کیوں چلا جاتا ہوں کیونکہ وہ لوگ اب ہر ایک کے اگنس چلے جاتے ہیں اس کی وجہ ہوتی نا ہر ایک کے اب حفیظ کی اگنس بھی محسوس سے کیا کیونکہ نہ کبھی کئی ڈریکٹر بنے نہ کبھی کئی وہ ایڈ کوچ بنے تو پہلی چیز وہ غلط گئے وہ کہتے ہیں لوگ حسد کرتے ہیں اس لیے ہمارے خلاف چلے جاتا دوسری چیز یہ جب انہوں نے یہ بات بولی تو مجھے تو بڑی احرانگی ہوئی کہ جی میں چھ مینے تک فٹنس ٹیسٹ منہ کیا تو میں تو لینا چاہ رہا تھا فیٹ لیول بہت تھا ٹھیک ہے جی حفیظ صاحب آپ نے یہ بات کی میرا ایزا ٹیسٹ کرکٹر آپ سے یہ سوال ہے کہ بھائی آپ کے ہوتے ہوئے آزم خان سلیکٹ ہوا میں اس کے سکلز کی تو بات ہی نہیں کر رہا اگر آپ فٹنس لیول کی فٹنس کی بات ڈال رہے ہیں آزم یا اس کے بابر آزم بھی ایسا نہیں ہے اچھا اس کے بعد آپ کرکٹ کی بات کرتے جو کہ ہمیں سننا بھی بڑھتا آپ کو کہ آپ سسٹم کی ٹی وی بیٹھ کے بات کرتے ہیں پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ فور ڈے کرکٹ جو ہے آپ نے پہلی اننگ اسی اور کی لے کے آگئے یہ نہیں لائے وہ تو ندیم خان اور وہ لے کر آئے تھے نہیں یہ ان کا بھی انپوٹ ایسا نہیں ہے نہیں وہ کہتے ہیں میں تو دو مہینے تک رہا ہوں دو مہینے میں کیا کیا کرتا نہیں نہیں جو مجھے پتا چلا ہے جو مجھے پتا چلا ہے کہ یہ بھی سب چیزیں وہ کرنا چاہ رہے تھے ساتھ تھے ایسا نہیں ہے دماغ ان کا تھا جی سب کچھ تھا تو پاکستان کے علاوہ دنیا کی کونسی ڈومیسٹک کرکٹ کا ہے مجھے ہی بتا دیں اسی اور ہوتے ہیں کہ بھائی اسی اور اسی اور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی فور ڈے کرکٹ کو بھی پلیئرز کو آپ ٹی ٹونٹی میں لے کے جا رہے ہیں اب جیسی ساٹھ ہور ہوتے تھے لوگ مارنا شروع کر دیتے تھے آخری بیس ہور اتنے سارے لڑکے مالٹری پر کھڑے ہوتے تھے ٹھیک ہے وہ بیس ہور کی کرکٹ بنا دی تو بھائی غلطیاں آپ کی بھی ہیں صحیح خورم آپ کیا کہیں گے یہ اسی اور کے جو تنبیر نے اچھا پوائنٹ ریس کیا کہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں کہ اسی اور کی نیز کہیں ہی نہیں ہوتا سوائے پاکستان کے اور یہ پہلی دفع ہوا اور بہت کریٹی سائز ہوا ہے اسی اور کے فرس کلاس کی اننگ جی ڈیکلیریشن یہ وہ اور میں خواہد سے اس پہ بورٹ نیکسٹ ایر شاید یہ چیز ختم بھی کر دے کیونکہ یہ چیز بدایر اس کا ریزلٹ بھی اچھے نہیں آئے کیونکہ نگیٹیو بولنگ بہت زیادہ دیکھنے کو آئی اس تندگی کے لیے نہیں دیکھیں بیسکلی ڈومیسٹک اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کی مین ٹیم میں پہلے ہیں نا آپ تو یہ ہی ہے نا کہ ایک سائٹ پیکٹ کلی آسٹم کے ساتھ ہی میں آٹھ ہی سٹم پہ بول شروع ہو گئی تنگ آ کے وہ مارنا شروع کہ آؤٹ ہو گئے تو یہ ایسی کرکٹ سے پلیئر تھوڑی بنتا ہے پلیئر جب تک فرس کلاس میں لنبی لنبی بولنگ لنبی بیٹنگ نہیں ہوتی تب تک پلیئر تھوڑی ریولپ ہو ٹیس مچ میں ایسا ہوا ہے کہیں آسٹر ایک فاس بولا نئے بول سے جب بول کرے گا دس سور کا اگرہ سپیل کر دیا جب وہ دوسرا یا تیسرا سپیل کرنے آئے گا وہ ایک جگہ پہ تھوڑی کرے گا وہ تو بچائے گا اپنے آپ کو اسی طرح ہی لیک سپینر نہ فلائٹ کے ساتھ بول کرے گا نہ آپ کا فٹنس چیک ہوگا بیٹس مین کا نہ بولر کا دوسرے دن تک میچ ہی نہیں جا رہا تو خراب خود کرتے ہیں پھر جب باہر ہوتے پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے سارے کہتے ہیں جی یوں دوسرے گلتیاں نکالنے لگ جاتے ہیں اچھا آپ کل کے میچ پر آ جاتے ہیں کل ملتان سلطانز اپنے ہوم گراؤنڈ پر پشاور ظلمی کے خلاف کھیل لیئے اور دیکھتے ہیں ملتان سلطانز تین میچز جی چکی ہے پشاور ظلمی دو میچز کھیلی دونوں ہار گئی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے کل انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی نے وفا کی تو رات گیارہ بجے میں خورم ملزور اور تنویر احمد کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے مرزا اقبال بیک اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی